چار شبان چار ہجری کی پرنور روشن اور حسین صبح خاتون جنت جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ تو سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر سے آنے والی محسور کن خوشبو مدینہ تیبہ کی مقدس فضاؤں کو مزید موطر کر رہی ہے آج اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اور عظیم فرزندِ ارجمن سے نوازا ہے ولادتِ باسعادت کی اطلاع پاکر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرورِ کنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساکھیِ کاؤسر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹی کے گھر تشریف لائے چہیتی اور لادلی بیٹی کو پیار گیا پھر جگر گوشہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وابطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کو گود میں لے کر کانوں میں ازان دی اور دعاوں کے انمول توفوں کے ساتھ اپنے لعابِ مبارک نواملود کے دہن میں داخل فرمایا ساتھویں دن حضرتِ علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقیقہ فرما کر حرب نام تجویز کیا لیکن پھر سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر حسین نام رکھا گیا حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئینہِ نورِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جن کا چہرہِ انور اور جس میں اتر مشابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو نبی مقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باغ کے پھول اور جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبوب رکھا اس نے مجھے محبوب رکھا اور جس نے ان دونوں سے بغز رکھا اس نے در حقیقت مجھ سے بغز رکھا ایک مرتبہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خطبے کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے زانوے مبارک پر بٹھایا اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا لوگو پہچان لو یہ میرا نواسہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ہیں اور میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سات برس تک سرور کنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ پر رش پاتے رہے اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفقت پدری خاتون جنت سیدہ فاطمہ تو سہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کی آغوش محبت میں صبر و استقامت حق و صداقت جرت و شجاعت تسلیم و رضا عصار و قربانی اور نانا کے دین پر مر مٹنے کا درس لیتے رہے اسی تربیت کا اثر تھا کہ اکسٹھ ہجری دس محرم الحرام کو عرض و سمانے کربلا کے سہرہ میں حق و باطل کا محیر العقول واقعہ دیکھا کہ جب حاکمیتِ الٰہی اور شریعتِ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ و بقاق کے لیے نواسِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور لختِ جگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانے یزیدیت کے سامنے سر جھکانے کی بجائے اپنے گھرانے کے افراد کو نانا کے دین پر قربان کر دیا ایک ایک کر کے عزیز و آباب اور جگر گوشوں کے لاشے خاک و خون میں تڑپتے رہے معصوم بچوں کی سینے زہر علو تیروں سے چھلنی ہوتے رہے پیاسی اور بھوکی بچیوں کی صداوں سے کربلا کی فضائیں لرستی رہیں یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بھی سیکڑوں دشمنوں کے سر کلم کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرما کر مظلوم انسانیت کو وقت کے یزیدوں کے سامنے کبھی نہ جھکنے کا لا زوال سبق دیا واقع کربلا دراصل تاریخ انسانیت کا وہ بڑا ثانیہ ہے جس نے تاریخ کے اوراق میں حق و صداقت کے ایک نہائی تروشن باپ کا اضافہ کر کے مظلوم انسانوں کو ظالمانہ نظام کے خاتمے اور ظلم و جبر کے خلاف باطل قوتوں کے سامنے ڈٹ جانے کا شور دیا نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طاقت کے نشے مجھور تکبر و نخوت کے پی کر یزید کو بیانگ دہل للکار کر شجاعت و بہادری کی وہ عظیم و شان مثال قائم کی جس نے جہاں ایک طرف دنیا کو حیرت صدا کر دیا تو دوسری طرف کربلا کے سہرہ میں بہنے والے خانوادہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون نے اسلام کو نئی زندگی عطا کی رجب ساٹھ ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا یزید مسند خلافت پر براجمان ہوا تو فسکو فجور ظلم و جبر نائنصافی و اہل شکنی کے دور کا آغاز ہو گیا نیز یزید نے خود اور اپنے کارندوں کے ذریعے عالم اسلام سے بزور جبر اپنے حق میں بیعت لینا شروع کر دی اس وقت مدینہ منورہ میں یزید کا چچہ زاد بھائی فلید بن اقبا گورنر تھا یزید نے اسے ایک مختصر سا حکم نامہ ارسال کیا جس میں تحریر تھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت اور عطاعت پر مجبور کیا جائے اور اگر وہ نہ مانے تو ان کے ساتھ پوری سختی کی جائے یہاں تک کہ تینوں بیعت کر لیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطلاع ملی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے ادھر اہلِ کوفہ تواتر کے ساتھ خطوط اور وفود کے ذریعے یہ اسرار کرتے رہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ آ جائیں تاکہ اہلِ کوفہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر سکیں کوفہ والوں کے بے انتہا اسرار اور لا تداد خطوط کے جواب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اپنے چچزاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا تاکہ وہاں کے حالات کا صحیح اندازہ کر کے اطلاع دیں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ پہنچ کر اس جانامی ایک شخص کے گھر قیام کیا اور لوگوں سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت لینی شروع کر دی جلد ہی بارہ ہزار لوگوں نے خفیہ طور پر بیعت کر لی جس پر انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر جلد کوفہ پہنچنے کی گزارش کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط ملتے ہی کوفہ جانے کی تیاری شروع کر دی ادر کوفہ کے نئے گورنر عبیداللہ بن سیاد کو حضرت مسلم بن عقیل اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے بارے میں مخبری ہو گئی چنانچہ چند سازشی اناثر کے ذریعے حضرت مسلم بن عقیل کو حانی بن عروہ کے مکان سے گرفتار کر کے شہید کر دیا گیا اور اہل کوفہ بزدلی خوف اور بے بسی کی تصویر بنے شہادت کا یہ روح فرصہ منظر دیکھتے رہے تین زلحجہ ساٹھ حجری بروز دشنبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و ایال اور خاندان کی ہمرا کوفہ کے جانب روانہ ہوئے اور یہ وہی دن تھا کہ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن زیاد نے بے دردی سے شہید کر دیا تھا اہل مدینہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکنے کی کوشش کی اہل کوفہ کی بے وفائیاں اور شہادت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جات دلائی مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے اپنے نانا کو خواب میں دیکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تعقید کے ساتھ اس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے اب یہ کام ضرور کروں گا خواہ مجھے نقصان ہو یا فائدہ لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خواب کی تفصیل جانے چاہی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے یہ خواب کسی کو نہیں بتایا اور نہ بتاؤں گا یہاں تک کہ اپنے پروردگار ازوجل سے جاملوں گا ابھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے راستے میں کانسیہ سے تین میل کے فاصلے پر تھے کہ حرب بن جزید تمیمی سے سامنا ہوا جو ایک ہزار افواج کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں تھا یہ بھی ان لوگوں میں شامل تھا کہ جنہوں نے کوفہ آنے پر اسرار کیا تھا لیکن اب جزید کے ساتھ تھا وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور حضرت مسلم کی شہادت سمیت پوری ردا سناتے ہوئے واپس جانے کا مشورہ دیا لیکن حضرت مسلم کی شہادت کی خبر سن کر ان کے بھائیوں نے کوفہ جانے پر اسرار کیا چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر جاری رکھا راستے میں کوفہ سے آنے والے لوگوں نے آگے نہ جانے کا مشورہ دیتے ہوئے بتایا کہلے کوفہ کے دل تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں لیکن دلواریں یزید کے ساتھ ہیں دو محرم 61 حجری کو ایک مقام پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافلے کو روک کر اس جگہ کا نام دریافت کیا بتایا گیا کس جگہ کو کربلا کہتے ہیں